السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ایک نئی ریسپی آسان اور مزیدار چکن تو اکثر ہی ہم گھر میں بناتے ہیں بس تھوڑا سا یہ ہے کہ چیزوں کا ردو بدل کر لیں تو ایک نئی ڈیش بن جاتی ہے آج میں بنا رہی ہوں ہرے مثالے کا چکن اس کے لئے یہ پیاز لسن ادرہ کنے میں چوب کروں گے پیاز آپ کی مرضی ہے اگر تھوڑی گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز ڈالنے بننا ادروائس نہیں اور یہ دہی میں میں سارا ہرہ مسالہ ملاؤں گے جو کہ یہ دینہ دھنیاں ہری مرچیں ان کو میں دہی میں ملا کے پیس لوں گے شکر میں اس کے علاوہ آئل میں پہلے میں نمک اور زیرہ ڈال کے پیازوں کو فرائے کروں گے پھر چکن ڈال کے فرائے کروں گے اور ساتھ میں یہ تھوڑے سا کالی مرچیں اور تھوڑا سا یہ دہا مرچ تھوڑا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے ڈال لیں گے اس کے بعد پھر میں یہ آئل میں پہلے تیرہ اور نمک ڈال کے اس کو سلکا کریں کڑکڑانا جیسے کہتے ہیں وہ کرنا ہے پھر اس میں چوب پیاز ڈال لیں ابھی اس میں چوب پیاز ڈال لیں ان پیازوں کو براؤنڈ ہی کرنا ہے ان کا کلر چینج کرنا ہے یہ ہرا نسانڈا لاؤتی ہے میں نے اس پہ اگر سیزن ہو ہرا ڈال اور ہری پیاز ہو تو وہ بھی اس میں سامل کر سکتے ہیں تو یہ دوسرے پیاز ڈال لیں کی ضرورت نہیں ہے کہ سبس پہ آو گے لیکن آج کم نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے دس بس کم لو ڈالا ہے دھریوں کو دینا اور ہری مرچ ہے اگر یہ موسیقم سے تھوڑا سا کلپ چینج ہو گئے ہیں دہی نے پانی چھوڑا ہے دہی نے پانی چھوڑا ہے دوسروں کو معاف یہ سوچ کے بھی کریں کہ ہر کسی کا عمل جو بھی ہے اچھا ہے برا وہ اس کے عمال نامے میں لکھا جائے گا اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ اس کے عمال نامے میں لکھا جائے گا وہ جواب دے ہوگا اللہ کو اب جواب میں ہم بھی برا کریں برا اس بات میں میں معاف کو بھی کریں گا کس نے برا کی اچھا ہے آپ نے بھی چھوڑا ہے نہیں ہم کسی نے اپنے عمال کا چلاب دے یہ میں نے ساتھ تھوڑا سا سلاب بلایا ہے ٹوناٹر اور پیاس کا میں نے کہا اچھا لگے ہوئے بڑائی کے ساتھ کھاتے ہوئے اب کچھ یہ بھی ہے کہ آج میری بارڈے ہے تو میں نے کہا تھوڑا سپیشل کروں گئے ایک سوئی ڈش بھی بنای ہے یہ بس اس کی ویڈیو لی بل آئی ہو سوئی ڈش جب ٹھلڈی ہو جائے گی پھر آپ کو دکھانا دیں گے یہ ہے سیڈیو یہ اس کی فائنل یہ کچھ کچھ گریوی بھی ہے یہ کچھ کچھ گریوی بھی ہے